عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا و شفی زنوبنا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کل کا اثر و صلی اللہ رب کا ونہر انہا شانکا ہوا الابتر صلوات بجدے آپ ازاد 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 یہ مجلس ہے عبد کا ایک سلسلہ جو با اونوانہ آیام فاطمی کے اعتبار سے آج آخری مرحلے میں کا ظاہرے کی مجلسیں ہوتی رہیں ہم نے شرکت کی اور اہترین پیغاماتِ معصومین ہم تک پہنچائے گئے اور ہم نے اسے سمجھا اس لیے کہ ہماری مجلسوں کا مقصد پیغامِ معصوم کو پہنچانا دوسری طرف کچھ لوگوں کی کوشش معصوم کی صیرت کو چھپانا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ صیرتِ معصوم کو دکھانا ہے اس اعتبار سے مجلسِ عذاب منعقد ہوتی ہیں اور یہ خاص طور سے جو اب ہمارے وہاں ماشاءاللہ سے نوجوانوں نے جس احتمام کے ساتھ کئی سالوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے حوصلے ہدایت اور حق پرستی کے جذبے میں ان کے توفیق فرمائے کہ انہوں نے ایسے موقع فراہم کی ہیں کہ ہم شہزادی کے انوان سے گفتگو سماعت کریں اور ہم اپنے اندر وہ بیداری پیدا کریں جس بیداری کے لیے معصومین کی اس کائنات میں آمد ہوئی تھی اس وقت جو آپ کے بیچ میں اس مکمل سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ مشہور اور معروف سورہ اس لیے ہے کہ جو فضائے مجلسِ عذاب میں سانس لیتے ہیں انہیں سورہ کوسر سے پوری وابستگی ہے اور اس کے مفہوم کو بھی وہ جانتے ہیں اس کے ترجمے کو بھی وہ سمجھتے ہیں بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے والے لوگ شاید اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سورہ کوسر کے مفہوم کو جانتے اور سمجھتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے جب دعوتِ فکر دی ہے تو نہ دیوانوں کو دی ہے نہ احمقوں کو دی ہے بار بار وہ کہتا ہے علم طرح آنکھیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح کہ میں نے آسمان کس طرح بنائے ہیں یا ولیلالباب اے صاحبانِ عاقل و شعور تم سوچتے کہ وہ نہیں فکر کہ وہ نہیں کرتے اس کا مطبع ہے کہ قرآن جسے متوجہ کر رہا ہے وہ صاحبانِ عاقل و شعور ہیں اور جو متوجہ قرآن کی طرف ہو رہے ہیں اس کا مطبع وہ عقل مند ہیں اور جو اس طرح نہیں آ پاتے وہ قرآن کی نگاہ میں دیوانے ہیں یا احمق ہیں ان کے عقل میں بیار بھی نہیں پایا جاتا تو کم سے کم ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو صرف پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے وہ کوئی اور ہوں گے ہم درِ اہلِ بیت و درِ سیدہ سے وابستہ لوگ ہیں ہمیں صرف قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ قرآن کو سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور قرآن بھی یہ کہا افضا تدبرون تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے ہمیں دعوتِ فکر قرآن نے دی ہے تلاوتِ قرآن اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم دعوتِ فکر کو قبول کریں قرآن کی کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے اور جب قرآن چاہتا ہے وہ نہیں کرتا بندہ تو پھر قرآن پڑھ کر وہ گمراہ بھی ہوتا ہے گمراہ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں قرآن کے پاس ہیں جو معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لئے ہدایت کرتا ہے قرآن اور جو بغض و حسد میں ڈوب کے پڑھتا ہے اس کے لئے گمراہی کا راستہ قائم کرتا ہے اسے لئے کہا جاتا ہے یہی قرآن کسی کو جنت میں پہنچاتا ہے اور کسی کو جہنم میں بھی پہنچا دیتا ہے صلاحات بھیج دے آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن سب کو جنت میں لے جائے گا نہیں باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ حشر کے میدان میں قرآن آواز دے گا کہ تم نے ہمارے غلط مانی نکال کے لوگوں کو گمراہ کیا چل میرے پڑھنے کا تجھے تحفہ یہ ملے گا کہ جہنم کے شوروں میں جا کچھ لوگ وہ ہوں گے جسے قرآن آواز دے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھ کر دنیا کو قرآن سمجھا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی نعمتِ الہیہ ہے اگر ظرفِ پاکیزہ میں اتر آئے تو مومن کہلاتا ہے ظرفِ آلودہ میں چلی جائے تو ابو جہل کہلاتا ہے یہ دونوں تصویرِ تاریخ نے ہمارے بیچ پہ پیش کی ہیں جس کے لئے میں بیسوں سال پہلے مجلسوں میں ایک مثالیں دیا کرتا تھا کھوڑا سال ہوگا اور آ جائیں اور پھر ظاہمت ہو جائے گی پھر میں حق کر رہا ہوں کہ میں مثال دیا کرتا تھا کہ آبِ زمزم بڑا پاکیزہ ہے ایک نبی کی ہیڑیوں سے نکلے ہوئے موجزاتی آبِ زمزم کو اس کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں لیکن اگر آبِ زمزم کسی نجس گلاس میں رکھ دیا جائے تو اب وہ پینے کے لائق نہیں یہ شریعت منا کر دے گی یہ لاکھ اسماعیل کے ایڑیوں کا موجزہ ہو لیکن جب تک وہ پانی الگ تھا نجاست سے تب تک اس کی عظمت اور اہمیت تھی اب وہ نجس گلاس میں چلا گیا اس لئے اب اسے پینہ نہیں جو ہمارے لئے پانی شفا تھا وہی نجس گلاس میں جا کے ہمارے لئے حرام ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ پانی کی خطہ نہیں ہے اس ظرف کی خطہ ہے جس نے پاکیزگی کو بھی آلودگی میں بدل دیا تو ہمیں یہ نہیں مردہ کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے کون نہیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکیزہ ظرف ہے کی نہیں اگر پاکیزہ ظرف نہیں ہے تو آئے معدد پر کے اہلِ بہت کبوز بھی دلوں میں رکھتا ہے اور اگر پاکیزہ ہے تو سلمان اور ابو زربن کے در سیدہ پہ آ جاتا ہے سلام آدمی سے آدمی سے اگر پاکیزہ تو اگر پاکیزہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں شرکت کریں تو اتنی دیر تک اپنے آپ کو اس طرح سے معرفت کی منزلوں میں رکھیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں اللہ نے انہیں بھیجا تو کس مقصد سے بھیجا معصوم کی آمد کے مقصد کو چند جملوں میں آپ سمات کر سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہو چونکہ ساری مجلسیں پڑی گئی اسے سمیٹ کر اس وقت مجلس میں میں آپ کے بیچ میں زیادہ بھی آج نہیں کرنا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں یہ بہت پہر تمام مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ مجلس اعظام شرکت کریں تو پاکیزہ ذہن کے ساتھ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو چودہ معصوم کا ذکر سنایا جاتا ہے مجلسوں میں ہم کسی ایسے ویسوں کا ذکر نہیں کرنے لگتے کہ جن کے ذکر سے ہمارے ذہنوں میں خباست پیدا ہو ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کا اچھا ذکر کرتے ہیں اور یہی ہم لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ اگر میں نے فضائل سیدہ پڑھا فضائل مولا کائنات پڑھا فضائل رسول پڑھا اور آپ نے اسے سنا تو اس فضائل کو سننے کے بعد آپ نے کیا کہا سبحان اللہ ارے فضائل ہیں شہزادی کے اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ فضائل ہیں مولا علی کے اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس کے معنی کیا ہوا اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں آپ سبحانیت کا اعلان کر رہے ہیں آپ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا مطبع اہلِ بیت کے فضائل پر ہمارا سبحان اللہ زبانوں سے نکل کر بتاتا ہے کہ ہم اس خدا کی پاکیزگی کا اعتراف کرتے ہیں جس نے ان پاکیزہ شخصیتوں کو ہمارے بیج ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کا مطبع ایک ہی ساتھ عشقِ الٰہی بھی رہتا ہے معدت اہلِ بیت بھی ہوتا ہے چلو ہاتھ بھیج دے اسے قرآن کلامِ الٰہی اس کی عظمت پر گفتگو آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بالکل عالمانہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں تین دن تک چلتی رہی ماشاءاللہ سے اور آپ اس سے فیضیاب ہوتے رہے اب جتنا جس کے ظرف یہ نہیں ہے کہ جماعت میں نماز آپ نے پڑھی تو جماعت میں نماز پڑھنے والا ہر ایک کی نماز برابر نہیں ہوتی امامت ایک ہوتی ہے جماعت ایک ہوتی ہے مسجد ایک ہوتی ہے سجدگاہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے تصویح ایک طرح کی ہوتی ہے لیکن سارے لوگ وہی استعمال کر کے سب کی نماز ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے جماعت میں جیسی جس کی معرفتِ الٰہی ہے اس اعتبار سے اس کی نماز ہوتی ہے ویسے مجلسوں میں سب آتے ہیں لیکن جتنی جس کی معصوم کی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ذکر اہلِ بیت ان پر اثر کرتا ہے اور وہ اس اثرات کو لے کر اٹھتے ہیں تو پھر ایک اچھے انسان کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں اب آپ سب سے توقع نہ ہی کر سکتے اس لئے کہ معصوم کو بھی اللہ نے اسی اعتبار سے بھیجا کہ وہ جا کے پیغام پہنچائیں پیغام کو منوائیں نہیں زبردستی پیغام کو منوانا نہیں ہے پیغام کو پہنچانا ہے یہ جو مجلس اعضاء ہو رہی ہے آپ کے بیچ میں یہی وہ سنتِ الٰہیہ کے اعتبار سے کہ پیغام کو پہنچانا ہے اور جب پہنچا دیجئے تو وہ قرآن کی آیت پہنچ دیجئے امہ شاکروں و امہ کفورا اب میں نے تمہیں حق بتا دیا چاہے شکر اختیار کرو یا کفر اختیار کرو ہماری ذمہ داری بتانا تھا تمہاری ذمہ داری قبول کرنا تھا سرواز بھیجے آبزائے تو ایغامی میں اگر آتا ہے کہ سورہ آس تین آیتوں پر مستمیل یہ سورہ صرف تین آیت جس کے لئے برابر آپ سنتے ہیں کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوسف قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ جس میں قریب دو سو بیاسی آئے مبارکہ سب سے بڑا ہے وہ آپ ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں پھر دوسرا پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ سورہ نہیں ختم ہوتا تو سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا لیکن سب سے بڑے اور چھوٹے کا یہاں مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ اس کی معنوی قیفیت کا ہوتا ہے اس کے مفہوم کا ہوتا ہے کہ دونوں میں مفہوم کیا اس میں بکھرے ہوئے مفہوم الگ الگ ہے بقرہ نامی ہے گائے کوالہ سورہ تو اس میں جو واقعہ ہے اس میں وہ ہے واقعہ پھر آپ کے لئے اہدایت ہے وہ بہت سارے واقعات ہیں لیکن سورہ کوسر میں اللہ پر یقین کی منزلوں میں جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو وہ تو صبر کرتا ہے اللہ اس کے صبر کا جواب اپنی جانب سے دیتا ہے کہ تم نے صبر کر لیا میری بارگاہ میں پہنچا دیا اپنے مقدمے کو اب میں اس کا حال بتاؤں گا میں اس سے جواب دوں گا آپ سنتے تھے ابن عوائز اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نبی اپنے آخری بیٹے کو سپر دخوا کر کے لوٹ رہے تھے اور اس نے وہیں سے تنز کیا کہ اب تو یہ ابتر ہو گئے ان کے کوئی اولاد نہیں بچی اور اب ان کا دین نہیں چلے گا اب دین ختم ہو جائے گا دیکھیں کبھی کبھی غلط لوگ بھی گفتگو کریں تو ان کے بیس سے نکلے ہوئے کچھ گفتگو کے حصے لوگوں کے لئے نصیحت آمیز ہوتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے اس لئے اس کی باتوں کو نہیں سننا اس نے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اب یہ ابتر ہو گئے اور ان کا دین اب نہیں چلے گا کیوں کہا اولاد نہیں ہے دین ختم ہو جائے گا عام مسلمانوں کو اس جملے سے سبق لینا چاہیے کہ دشمنِ رسول و خدا تو وہ ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ دین اولاد سے چلتا ہے اصحاب سے نہیں چلتا اس لئے کہ اصحاب تو موجود ہی تھے کہہ دیتا کہ اب اولاد نہیں رہی ان کے چاہنے والے دین چلائیں گے اس نے کہا دین نہیں چلے گا اس لئے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تو یہ تو تیہ کر دیا دشمنِ رسول نے کہ دین اگر چلے گا تو اولاد سے اور اگر آج دین باقی ہے تو اولاد ہی سے باقی ہے اور کسی سے دین نہیں باقی ہے ایک سلامات میں سے آب اصحاب نبی نے کوئی جواب نہیں دیا قدرت وجد میں آئی اور کہا لے جاؤ میرے حبیب کو یہ سورہ پہنچاؤ نبی تک سورہ پہنچیا سورہ کاؤسر اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو کسرتِ اولاد عطا کی مولوی نے ترجمے کو بدلا کی نہیں کاؤسر عطا کیا ایک وہ کاؤسر جو ساکیے کاؤسر آپ کہتے ہیں مولا علی کو لیکویٹ شربت پانی نہر وہ بھی کاؤسر ہے آپ بتائیے کہ ابھی ایک شہرہ ہو جائے کہ ہندوستان کے صدرِ جمہوریہ آئیں گے ان کے ہاتھوں سے گفت دیا جائے گا سوشل ورکر کو تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جب بڑی شخصیت ہے اور گفت ان کے ذریعے دیا جائے گا تو کوئی بڑا گفت بھی ہوگا لیکن اگر وہ آئیں اور ایک قلم آپ اسے پیک کر کے دے دیں تو لوگ کہیں گے یہ کیا بھی اتنی بڑا شورہ کرنے کے بعد ایک پن ایک قلم آپ نے پیک کر کے دے دیا اتنی چھوٹی چیز تو کبھی چھوٹی چیز گفت دینے میں شور نہیں مچایا جاتا جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو امکان کے باہر ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں یا اللہ اگر تجھے نہر ہی دینا تھا کاؤسر کا جام ہی دینا تھا نبی کو تو یہ تو ہر مومن کو ملے گا یہ کون سی خاص بات طبی کے لئے تو نے کر دی اس کا مطلب ہے وہ کاؤسر نہیں جو مومن آپ جس سے ہوں گے وہ کاؤسر جس کے سبب اسے کاؤسر ملنے والا ہے اس کاؤسر کا تذکرہ پراندھ تو آپ ظاہر کہ جلدی جلدی میں اٹھ کر دوں کہ اتنی خاص انداز میں سورے کا نازل ہونا کہ کاؤسر میں نے آپ کو عطا کیا جس کا ترجمہ علماء کرام اپنے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے میرے نبی میں نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کیا سیدھی سیدھی بات کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے کسی کی سمجھ میں آنے پر آپ کا عقیدہ تصدیق نہیں ہوتا آپ کے یقین کی منزلوں میں آپ کا عقیدہ تصدیق ہوتا ہے کبھی بھی ذہن میں نہ لائیے کہ میں ناتِ رسول پڑھوں گا جس سے اہلِ سنت کے لوگ سمجھے کہ میں بھی پڑھتا ہوں وہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے اس لئے ناتِ رسول پڑھئے کہ نبی سے ہمارا رشتہ ہم ان کے کلمہ پانے والے ہیں میرا نبی خوش ہو کوئی چاہے یا نہ چاہے ہمارے ماننے کی تصدیق وہ کیا کر پائیں گے جو خود ہی نہیں مانتے جو نہ مانتا ہوں اس سے آپ تصدیق کرائیں گے کہ وہ مان لیں یہ والہ کرتے ہوں گے کہ اہلِ بیعت کا ذکر کرنے لگتے ہیں آپ کی بستی میں آ کر جس سے آپ جانے کہ میں بھی اہلِ بیعت کو مانتا ہوں عبدالعصبائل دیوبندی نے جب شیعت کو قبول کیا پاکستان میں اب تو انتقال کر گئے ہم لوگ زندہ تھے جب وہ قبول کیے ہیں تیس چاریس سال پہلے کی بات تو کمر ٹوٹ گئی دیوبند کی کہا کی ہے تو میرا رہباری چلا گیا اس طرف وہ جب شاگردوں کے ساتھ مجلسیں پڑھنے جاتے تھے تو کتاب لے کے جاتے تھے کھڑے ہوتے تھے دونوں طرف جو حوالہ دیتے تھے وہ کھول کے دکھا دیتے تھے انہیں احتیاط سے پڑھتے تھے وہ بہت مجلسیں پڑھیں ان کی کتاب کیونکہ مجموعہ بھی ہے کتابوں کے مجلسوں کا تو وہ ایک بار کئی شاگردوں کے ساتھ گئے تو کھانا کھانا کہ وقت آیا تو ان کا آلک کمرہ تھا شاگردوں کا آلک تھا تو آیا ان کے سامنے لگا کبھی ہمارے شاگرد کا وہ بھی کھا رہے ہیں تو جب انہوں نے کہا وہ بھی کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھی ایسا ہے میں بھی بھی بہت سن رہا ہوں کہ میں اہلِ بیت کو بھی مانتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں یہ بھی کیا ہے آج اس بھی کا فیصلہ کر لیا جائے وہ اٹھے اپنے قیامگاہ سے کمرے سے اور گئے شاگردوں کے بیچ تو دیکھا کہ ہمارے سامنے رکھے گئے کھانے میں اس میں بڑا فرق ہے وہ معمولی سا ہے شاگردوں والا اور ہمارا بڑا ہی شاندار اور کئی نعمتوں کے ساتھ ہے تو وہ لاؤٹ کیا ہے کہا آج سمجھ میں آیا کہ جسے کم تر سمجھتے ہو اسے بھی کہہ دیتے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں جب کم تر سمجھ کے بھی کہتے ہو اہلِ بیت بھی ماننے والے نہیں ہیں ہی ماننے والے ہیں انہیں آپ کو بھی نہیں ماننے ہیں اہلِ بیت ہی کو ماننے ایک سارات بھیجھ دے آپ ساتھ سمجھے اہلِ بیت اہلِ بیت حصول ہی کو ماننا ہے اور پہنچ کر معرفت کی اس میراج پہ پہنچ گئے کہ جہاں ہم ان کے بہت پیچھے کھڑے ہو گئے جس جس نے بھی در اہلِ بیت کا احترام کیا ان سے ہدایت حاصل کی ہم نے انہیں اپنا نمونے عمل بنا لیا یہ ہے ان کے ماننے کا ان کی معدد کے ماننے کا طریقہ ہمارے سیسلے میں تو یہ ہے اہلِ بیت رسول آج جب آپ کسرتِ اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے نات یا قصیدہ جو کہہ لیجے آپ سورہِ کاؤسر کی شکل میں پیش کیا پہلے نبی کو نعمت دینے کا اعلان کیا نعمتِ اولاد اور وہ بھی کسرت سے کسیر اتعداد میں دوسرے نعمت ملنے کے بعد جو فرض ادا کرنا ہے وہ ہے فصل لے لرب کا ونہر عبادت کریے اللہ کیوں قربانیاں دیجئے انہیں اولادوں کی جو ہم نے آپ کو نعمت کی شکل میں ادا کی ہے اس کا مطلب ہے جب نعمتِ الہیہ ملے تو اس کا شکر بانوانِ عبادت ہمیں مسلح پہ آکے ادا کرنا چاہیے یہ سورہ کا اثر پھر تیسرے میں مضمت کی یہ دو احسان تو نبی کے لیے تھا تیسرہ ان کے دشمنوں کے لیے کہ انہا شانے کہو الابتر اے میرے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی یہ احمق بے وقوف یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے آنے والے وقت میں جن کا نواسہ ناہیب کو سات اولادیں دے دے پھر ان کے نانا کے لیے ابتر کہنے والے کتنے احمق تھے کہ جن کے گھر کے بچوں کے ایک ایک نکلے ہوئے جملے دنیا کو نعمتوں سے آراستہ کر دیتے ہیں اب میرے نبی آپ کچھ نہ کریے یہ مضمت تو تبرہ بھی ہے دشمن زہرہ دشمن رسول کے لیے اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَ الْعَبْتَر اتنا غصے میں خدا آ گیا جو اس نے کہا نہیں یہ عبتر رہیں گے اتنا ناغوار گزرا قدرت کو اپنے نبی کے لیے لفظ عبتر کی کسرت اولاد دے کے اس کا سلسلہ قیامت کے پار لگا دیا اور دوسرا سلسلہ ایک کسرت کو سعداد کے شکل میں کائنات میں پھیلا دیا دو عقد دعا ایک آسمان پر عرش پر دوسرا فرش پر شہزادی کا مولا علی کے دو عقد دعے ایک عرش پر ایک فرش پر عرش کے عقدے میں جو نسلیں بنی اسے معصوم کہتے ہیں اور فرش کے عقد کے نتیجے میں جو نسلیں بنی اسے سعداد کہتے ہیں اب اگر دنیا یہ پوچھے معصوم اور سعداد میں کیا فرق ہے تو میں کہوں گا اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور عسمان میں فرق ہے وہاں کی نسل معصوم ہے یا وہاں کی نسل سعداد ہے سلام آدمی جیاب وزر اتنا ہی فرق ہے یہ شہزادی کیا کہنا ان کے فضائل ان کے مرتبے ان کے ہدایت کی طریقے ان کے سلسلہ ہدایت میں اجلسوں میں اٹس کرتا رہتا ہوں کہ دو ذمہ داری معصوم کی ایک چھوپے ہوئے باطل کو بے نقاب کرنا دوسرے دنیا کے لوگوں کی ہدایت کرنا یہ فرض چودہ معصوم میں اگر سنف قوی کی حیثت سے تیرہ معصوم پہ ہے تو ویسے ہی فرض شہزادی فاطمہ زہرہ پر بھی ہے کہ وہ بھی ہدایت کریں لوگوں کی اور چھوپے ہوئے باطل قوتوں کو بے نقاب کریں آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں جو آپ کی کمیٹی ہے ولایت کے عنوان سے پروانے ولایت سب سے پہلے حسنہ آپ نے باد رسول ولایت کی سب سے پہلے وقالت کرنے والی شخصیت کو فاطمہ زہرہ کہتے ہیں آپ نے دربار میں دفاع کیا ہے فیدت کا صرف نہیں ولایت کا ورنہ دنیا کی کوشش تھی کہ ولایت اور امامت کو جہالی بنا دیا جائے نقل بنا کے پیش کر دیا جائے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خلافتی اسلام ہے اگر شہزادی نہ آجاتی بیچ میں تو آج وہی جالی اسلام لوگوں تک پہنچتا لیکن شہزادی نے دربار میں ولایت کا اقرار اعلان اعلان کر کے ولایت کی وقالت کر کے اور باطل کو بے نقاب کر کے اصل امامت کے عقیدے کو دنیا تک پہنچایا ہے لوگوں کی سازش کیا تھی کہ اتنا چھیڑ دو کہ علی تلوار لے کے نکل آئیں مقصد جو تھا ان کی سازش کا یہی تھا کہ علی کسی طرح میدان میں آ جائیں اور جب آ جائے تو معلق لکھے کہ حکومت کے لئے اتنا بیتاب تھے علی کہ ایک دن بھی نہ رکھ پائے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اس لئے چھوڑ دینا پڑا کیا کروں کیا کہنا معصوم کی حکمت بعد رسول وقت کے چھپے ہوئے باطل کو بے نقاب کرنے کی پہلی ذمہ داری فاطمہ زہرہ پہ آئی مولا علی پہ باد میں آئی پیچھے کر دیا اب علی حسن آپ رہیے میں دیکھتی ہوں اسے اگر شہزادی آئی تو کوئی نہیں کہے پایا کہ حکومت کے لئے آئیں لیکن اگر علی نکل کے آتے تو کہتے یہ دو حکومت کے فرہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں حکومت کی بڑی لالچ ہے اس لئے چھہر رہے تھے اور نبی نے پہلے وسیعت کر دی تھی علی جب گھلے میں پھندہ پڑ جائے تو رضا الہی کے لئے سبر سکتنات کرنا اس وسیعت پر باقی رہے شہزادی آگے بنی اور اصل کو اصل اور نقل کو نقل بتا گئی کہ آج اگر اس دین کی پاکی عزقی آت پہ پہنچ گئی تو یہ پہلے مرحلے میں وقالت تھی جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ اللہ کی آپ نے اس کی وقالت تھی اتنا ہے میں فاطمہ ہوں اس لفظ کی جرات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ فیدق کے جبرے میں آجائے کہ میں فاطمہ ہوں جیسے دشمنوں کے بیچ کو یہ کہے کہ میں فلا ہوں تم کیا سمجھتے ہو تو وہ لفظ سمجھتے تو نہیں آتا وہ تو ہمارے اپنے مزاج میں ہے لیکن شہزادی کہ میں فاطمہ ہوں فاطمہ مطلب کیا تھا ہوش میں رہنا تو میں تمہاری حد تک پہنچا کے چھوڑوں گی آزاد 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 آنے گرامی جس گھرانے کی خاتون بڑے بڑے بنے ہوئے مطبر کو بے نقاب کر کے تاریخ کے حوالے کر دے پھر اس گھرانے کے سنف کبھی میدان میں اترے ہوں گے تو پھر کیسی صورت حال ہوئی ہوگی جب جرت زہرہ کا سامنا کوئی نہ کر پایا یہ شہزادی کی جرات شجاعت اور وہ دب دبا تھا کہ دو راستے سے مذہب حقہ کی طرف لوگ آئے ہیں ایک راستہ ہے کربلا دوسرا راستہ ہے فدق جتنے لوگوں نے صحیح طور پر اسلام قبول کیا یا صحیح طور پر جو آئے جو واقعی اسلام اس پر آ گئے سرات مستقیم پر آ گئے یا تو فدق کی گہرائی کو سمجھ کر یا کربلا کی شہادت کو دیکھ کر اور یہ ایام فادمی جو ہمارے بیچ میں پہ رہا ہے اس کی سب سے خاص بات یہی ہے شاید دن کے کسی مجلس میں ہٹ کیا ہو کہ آپ جب ایام اعظام آتے ہیں مہرم کا چاند نکلا مہرم شروع ہوا تو ہوتا کیا جتنے لوگ سنتے ہیں کہ مہرم آگیا وہ سارے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی کے نواسے کا غم ہے انہیں پیاسا مارا گیا اور مارنے والا یزید ہے کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے یا کسی غیر مسلم نے کچھ اور کہا ہو اس کے علاوہ ایام ازا کے پھیلاؤنے اور کسرت مجلس نے حسین کے قاتل کو شام میں بیٹھنے کے باوجود چھپنے نہیں دیا میمبروں کی وقالت ہوتے ہوتے سب نے مان لیا کہ کربلا میں نہ ہونے کے مسلمان سمجھ جائے کہ قاتل زہرہ فلا ہے اب اسے چھپنے ہم نہیں دیں گے ایام فاطمی کا یہی ایک بنیادی مقصد ہے جس دن مسلمان سمجھ جائے گا کہ قاتل زہرہ فلا ہے اس دن عقیدے کی اصلاح کر لے گا خباست سے دور ہو جائے گا طہارت کی طرف آجائے گا اسی لیے پہلے محرم سے پہلے کلپ آتی تھی محرمیوں کی یہ ازاداری ہے اور اس کا تازیہ نہیں رکھنا اور بیدات اور جلوس اور علم اب بند ہو گیا قریب قریب اب آیام فاطمی کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تو کئی کلپ آئی ہیں فیدق کے سرسلے سے گھبر آگئے کہ ابھی تو ایک دن شب میں پڑھ کے مسجد میں مجلس ہو جاتی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ تو اتتا بڑا لگا کہ ہنگامہ مچا ہوا ہے شور مچا ہوا ہے فاطمہ فاطمہ تو ہر مسلمان کے ذہن میں جائے گا کب تک نہیں وہ سوچے گا کہ یہ سب کیا ہو گیا اس میں کیا آراز ہے اس میں کیا تو جو آپ یہ ایام فاطمہ کرتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو قاتلان زہرہ چھپے ہوئے ہیں اسلام کے دامن میں انہیں انہی مجلسوں سے بے نقاب کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اس لیے کہ بہت سارے موتبر لوگ بنے ہوئے تھے غیر موتبر آج ہو گئے ہیں حاکم شام کا کتنا احترام تھا مسلمانوں میں آج سب یہ مان چکے ہیں کہ اسی شخص نے اسلام کو تو دیا اور کمزور کر دیا دشمن آل رسول تھا بس ایسے ہی آنے والے دن میں جس دن قاتل زہرہ میں مناظرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے جب بے مچ اور راہ پر تو وہاں فدق کے سسرے میں بات ہوئی تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ دروازہ گر آیا جلا کہ تو ایک جاہل آدمی آسا لیے بیٹھا تھا بزرگ بہت تھا اسے بڑا اچھا لگتا تھا بحث ہوتی تھی تو وہ بھی مولوی تھے ہم لوگ تھے ہم تو اکیلے رہتے تھے تو انہوں نے کہا من صاحب آپ یہ نہ کہیے کہ دروازہ جلا ہم نے کیا کہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ دروازہ جلایا نہیں دروازے پہ آکے دھمکی دی تھی زعیم نے پردہ اڑتا کتاب میں دی جائے اگر وہ عمل انجام پہ جائے تو دھمکی دینے والا ہی مجرم قرار پاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ نہیں دھمکی دی تھی جلایا نہیں بجائے صحیح کہا دھمکی آپ محسوس کریے سامنے کتاب میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں نگاہوں کے سامنے دی تھی کہ دھمکی گالی دینے لگا خراب قسم سے کہ ہماری بیٹی کی دروازے پہ کوئی دھمکی دے کے بوٹی بوٹی کر دوں گا رسول کی بیٹی کو دھمکی دیا ہم نے کہا محسوس صاحب دیکھ لیجے جب دھمکی میں یہ اثرات ہیں تو کہیں جلنے کی حقیقت محلوم ہو گئی تو پھر یہ کہا جا کے کھڑے ہو جائیں گے تاریخ اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ ظرف بیدار ہوتا ہے مغدد کی وہ منزلیں ہاں اندر چھپی ہوئی لیکن کچھ لوگوں نے اسے چھپا کے دوبا کے رکھا ہے اسی چھپے اور دبی ہوئی حقیقت کو آشکار کرنا مجلس عزا کی حکمت اللہ جا ہے جو ہمارے بیچ میں انجام پا جائے مجلسوں کا صرف ایک مقصد نہیں ہے جہاں ہماری اسلام مقصد ہے وہی دوسرا حصہ تبلیغ بھی اس کا مقصد ہے حقیقت معصوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا بھی مقصد ہوتا ہے مجلس عزا کا یہ شہزاد فتح جس نے جس کے صورت تبلیغ کا یہ انداز تھا کہ چادریں جاتی رہی بازار میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے واپس آتی رہی ہماری نگاہ سے گزرا ہوا واقعہ یہودیوں کا کم سے کم اٹھارہ یا انیس یہودیوں کے لیے چادر دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھنے کا ہے کہ یہودی آیا اور کہاں نے مجھے کلمہ پڑھائی کہا حق سمجھ میں آگا کہا اس سے بڑا حق کیا ہوگا جس کے لیے مشہور واقعہ فاطمہ زیرہ کی چادر کا ہے کہ ایک سائل آیا قمبر دروازے پر بیٹے ہوئے گھر میں اکیلی شہزادی سائل کو دینے کے لیے اس وقت اس گھر کے کہا لے جاؤ فروغ کر دو بازار میں اور لا کے اس کی رقم سائل کو دے دو بٹھا دو اسے جائے گا نہیں اس گھر سے کوئی واپس نہیں جاتا ہو گئی بات اب قمبر کیا کرے گھبر آگئے کہ چادر میں بیچنے لے جاؤں بازار سے گزرے کچھ نہیں کہے پائے کیسے کہوں بازار سے گزرتے گزرتے جب کورنر پہ پہنچے تو ایک یہودی کا گھر تھا وہیں کھڑے ہو گئے خاموش کیا کروں اسی بیچ وہ یہودی نکلا اس نے دیکھا قمبر مدینہ ہی تھا وہ یہ بھی تھے تو کہا کہ کمبر تمہیں میں کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں کہا ہاں کہا اچھا آپ آجائیے آپ اکیلے مل گئے اس لئے میں سن روز ہوتی رہتی آپ سنتی اس یہودی نے کہا قمبر ایسا ہے کہ تم چادر لیے رہو میں آ رہا ہوں گھر سے گھر کے اندر گیا اور اس کے پاس بچی ہوئی کچھ توریت کا حصہ تھا جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی کتاب اسے کھولا اپنے اتمنان کے لئے دوبارہ پڑھا امیر المومنین کے گھر میں مرسل آزم کی بیٹی ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے کمبر کا ہاتھ پکڑ کے لائے وہ یہودی چادر ان کے ہاتھ میں کمبر کے رقم بھی انہی کے ہاتھ میں دیکھا کمبر نے کیوں تو نبی کی بارگاہ ہے بیٹھے ہوئے ان کے صحاب ہیں شاگرد ہیں سب کو درس دے رہے رسول نبی نے دیکھا کہ کمبر و یہودی قریب آیا کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول آپ مجھے کلمہ پڑھائیے کہ کلمہ کہا کہا کیوں سمجھ گئے ہو اسلام حق سمجھ میں آگیا ہے کہا ہاں سب سمجھ گئے کہا کیا سمجھ گئے عظمت شہزادی فاطمہ زہرہ کہا سنیے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی ہوگا جس کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی میں نے دو بار جا جا کے پڑھا اتنان کے لیے تو جو میری توریت میں لکھا ہے وہ چادر بکنے آئی تھی آپ کی بیٹی کی کنبل لے کر آئے تھے اس کا مطلب یہی حق ہے اور جب چادر حق ہے میری توریت کے لحاظ سے تو میں اسی حق کو سمجھ گیا ہوں بس اتنا کافی ہے مجھے دین سمجھنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر واپس آگیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب کلمہ نے کہ اچھا تو کلمہ پڑھ لیا جاؤ کتنے جلدی معرفت کی منزل میں آگیا یہی ہے ولایت کا پیغام اور معصوم کی معرفت کا انداز اس نے کہا کہ کلمہ تم نے کچھ اتنی دیر میں سمجھا نہیں کہا کہا جب میں یہودی تھا کافر تب تو میں چادر جرات کہ میں نبی کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ لگاؤں جا کے دے دینا یہ رقم قبول کرنے میری جانب سے باب ازا وہ شہزادی جو کفر کی غلاظتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی ملاتی رہی لوگوں جس کے دروازے پر فرشتے سائل بن کر آتے رہے جس دروازے پر رسول اہل سنت کے کتاب کے مطابق چھ مہینہ اور نو مہینہ دو روایتیں نماز فجر کے بعد بیٹی کو سلام کرتے تھے باہر سے کھڑے ہو کر گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر وہیں مسجد وہیں دروازہ نکلتے اصحاب کے ساتھ اور کہتے کہ بنت رسول اب ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کو سلام کرنا باہر اسے کیا مقصد ہوا مہرم باپ ہے گھر کے اندر جائے سامنا ہو سلام کر لے اگر پہلے ہی سبقت حاصل کرنی ہے تو سلام کر لے بس ہو گیا نہیں دروازے کے باہر اہل سنت والجماعت کی دو کتابوں میں باقاعدہ ایک میں چھ مہینے کی مدت ایک میں نو مہینے کی مدت کہ نماز فجر کے بعد زہر کے بعد نہیں عشاء کے بعد نہیں نماز فجر کے بعد نبی عبادت کر کے نکلتے اور آکے اپنی بیٹی کو سلام کرتے یہی رشتہ دکھایا نبی نے مسجد اور عزا خانے کا کہ پہلے مسجد جاؤ مسجد کیوں جاؤ اس لئے کہ وہاں نماز جب پڑھو گے تو تم وضو کر لوگے جب وضو کر لوگے تو پاکیزہ ہو جاؤ گے جب پاکیزہ ہو جاؤ گے تو اب زہرہ کا ذکر کرو اس لئے کہ وہ بطول بھی ہے تاہیرہ بھی ہے زکیہ بھی ہے تو ازا خانے اور مسجد کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے دونوں رشتے باقی رہے ہیں دوسرے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیا کہ فجر میں میں اس لئے بیٹی کو سلام کر رہا ہوں کہ کل آنے والے فجر میں تم مجھے سلام کروگے مجھ پہ لاکھوں سلام بھیجوگے تو سلام بھیجنا رسول کی شان میں کون بھیج سکتا ہے کتنی کس حق تک لیکن جب بھیجو تو کم سے کم یاد رکھنا کہ جسے تم سلام کر رہے ہو وہ کسے سلام کر رہا تھا اور جب وہ یاد آجائے تو میرے سلام کے ساتھ میری آل کو شریک کر لینا یہ ہے وہ پیغام رسول جو در سیدہ سے ہمیں اور آپ کو ملا اور حاصل ہوا آجان نگامی باتیں بہت ساری ہیں گفتگو بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن جلو سے عذا کو دیکھتے ہوئے بات کو اختتامی مرحلے میں لے آؤ کہ یہ ہے شہزادی میں اکشار کے بیچ مرگتا ہوں کہ آج کی حکومتیں ایک سلوگن دیتی ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ یہ کون سی بڑی بات ہے آپ بتائیے کس باپ کی تمنہ نہیں کہ بیٹی پڑھے جاہل سے جاہل باپ بھی چاہتا کہ میری بیٹی پڑھے یہ تو انسان کی شفقت پدری اور ممتہ کا تقاضی ہے کہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا اس میں آپ نے نیا کیا کہ دیا کہ بیٹی کو پڑھاؤ پڑھاتی ہیں جب آپ نہیں کہتے تھے تب بھی پڑھا رہتے بیٹی کو تو بیٹی کو پڑھانا تو فطری نفسیاتی تقاضے ہیں آپ کے اگر ان تاریخوں میں حکومت کچھ درس لینا چاہے تو شہزادی کا ایک پیغام ہے کہ صرف بیٹی پہاؤ کا نعرہ شہزادی کے دروازے سے نہیں نکلا بلکہ نو قرآنی کو پہاؤ اور اتنا پہاؤ کہ وہ چالیس سال قرآن کے لہجے میں گفتگو کر کے دکھائے اور دنیا سمجھ جائے کہ کام کرنے والی سے زیادہ کام کروانا شکر میں کائنات کی تاریخ کو اکلوتی شہزادی نے عطا کیا ہے سلام بیجے آب ازاد باست اسی شہزادی کے ہم سوگوار ہیں آج ہم اس بی بی پر ماتم کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم آج اس نبی کی اکلوتی بیٹی جو سورہ کوسر کی تفسیر بن کر ماتم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں میں ابتدائی میں ارز کر دوں کہ کس پر آپ ماتم کرنے بیٹھے ہیں کس پر رونے کے لئے بیٹھے ہیں اس لئے کہ ایک بات آپ کے ذہن میں رکھئے کہ جناب زینب کبرہ ازا کی بنیاد نہیں ہیں ازا کی بنیاد پر ازا کی امارت کو بنانے والی بنیاد ازا فاطمہ زہرہ ہیں انہوں نے کہا بابا میرے لال پر روئے گا کون یہی بنیاد ہے ازا کی یہی بنیاد ہے جو آپ روتے ہیں شہزادی کی تمنا ہی کو جناب زینب نے بچایا اور دنیا تک پہنچا یا جناب زینب جناب شہزادی کون ہے انہیں فاطمہ زہرہ نے کہا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ شہزادی نے کہا بابا مجھ پہ بھی مسائب پڑھیں گے تو مجھ پہ کون روئے گا کبھی بی بی نے کہا کہ میرے مسائب یاد کر رونا نہیں میرے لال پر رونا اے شہزادی میں آپ کے لال پر میں زہرہ پر کون گری ہے کہا قدا کر پائے گا ہے کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو بی بی آج تک رو رہی ہے کربلا والوں پر اس پر کون رونے کہا قدا کرے گا میں دو جملے مصرے کی شکل میں آپ کے بیچ میں ارش کر دوں سکتا سنا ہو تو یہی پورا زندہ رہی تو باپ پر رونے نہیں دیا جب مر گئی تو قبر میں سونے نہیں دیا آزادہ رو یہ وہ شہزادی جن کے متعہ باپ کے بیچ میں مسلسل پڑھے جاتے ہیں میں اے رہی کہ بہت عدار نہیں لیکن چونکہ شہادت کی تاریخ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں خواتین کے لئے تابود بھی سجے ہوئے ہیں آپ علم کا جلوس لے کر جائیں گے اس کا مددب کیا ہے کہ تابود زہرہ ہم نے اٹھائیں گے اٹھانے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن احترام شہزادی کہ ہم ان کو خواتین کی حلقے میں رکھ دیتے ہیں ہم ان کی یاد میں روتے ہیں تو جب مر گئی تو قبر میں سونے نہیں دیا آج تک بے چین شہزادی جہاں بھی مجلس ازائے حسین مرد دعوتی وہاں آگے گئی دی میرے لال کا پرسا آج اسی غریب حسین کو ان کی ماں کا پرسا مولا آئیے آج آپ کی ماں کا پرسا آپ کو عطا کیا کون بی بی جو مسائب اپنا خود ایک لاک چوبیس ہزار نبی بارہ امام کسی نے کہا صببت علیہ مسائب کسی نہیں کہا اکیلی شہزادی نے کہا کہ مجھ پہ اتنے مسائب ٹوٹ پڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے شہزادی آپ کے ساتھ کیا ہو گیا کتنے مسائب آپ کے اوپر ٹوٹ ازادارو عبیب نے آٹس کیا صبح کی مجلسوں میں بھی کہ کس طرح مدینے میں ایک لمح شہزادی نے بعد رسول گزارا ہے یہ آپ سمجھ نہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر بولا علی نے کی مایوس شہرے کو دیکھ فاطمہ زہرہ قریب آئیں یہ مسائب نہیں تو کیا ہے شہزادی کا مسائب ہی تو ہے کاب الحسن آپ کے شہرے پہ خود ہی جناب سیدہ نے کہہ دیا مشہور حوایت ہے کہ شاید یہ تو وجہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مدینے میں سلام نہیں کرتے یہ کہ آپ دیدہ ہوئیں کاب بنت حصول یا آپ کو کیسے معلوم کاب کنیزوں نے بتایا کنیزوں سے اطلاع ملی ہے کہ ایسا ہے مدینے اب اب کتنی عذیت ہوئی ہوگی سن کر شہزادی کو اس کے بعد کیا ہوا اب مولا علی نے کیا کہ اچھا اگر آپ نے سن ہی لیا تو پورا سن لیجئے اتنا سن تھا کہ فاطمہ زہر تر پھڑی ہو گئی گھر میں کہ اب حصول کا اس سے بھی بڑھ کچھ ہوگا مولا بس آج تین جماعت الثانی اور بس کچھ لمحے آپ کے بیچ میں شہزادی کے بس آپ کتے پڑے جائے اس لئے کہ عمرہ میں جب گیا تھا وہاں ایک ایران کا شخص تھا وہ جنت البقی کے جو پریشانی آئے آپ جانتے ہیں یہ قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں پتھر رکھے ہوئے ہیں بس وہ ہوگا یہ کہ وہاں کھڑے رہتے لوگ لا مقصوص لکل شہید لکل صحاب رسول اپنا کہتے رہتے ہیں خبیص تو رونے لگا ایران کا جانے نہیں دیتے اس طرف اور رسول کا وہیں سے دکھائی دے رہا ہے وہیں سے قریبی میں دیکھ رہا ہے سامنے نہیں ہے رسول کا روزہ اس طرف رکھ کر کے اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو لے کے ایران کیوں نہیں آگئے جہاں ان کا روزہ بناتے آپ کے لال کا ایک روزہ ہے تھڑپ جاتا ہے مومی ہم لوگ گئے تو انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے خاموش کھڑے ہوئے اسلام علیہ بنت رسول بس ہو گیا نہ کتاب کھول کے پڑ سکتے نہ انگلی اٹھا سکتے نہ قبر کے قریب جا سکتے اس کا مطلب جو امام نے کہا کہ اسلام علیہ یا مظلومہ ایسی مظلومہ ہے کہ آج تک اجڑی ہوئی قبر میں پریاد کر رہی کہ میرے قبر پہ سایہ نہیں آج تاریخ میں جب چازاد اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو اس اعتبار سے چند جملے بسائب کے پہن دیے جائے جو مکمل ہو جائے کہ جب اس وقت جس وقت آپ بیٹھے ہوئے کیا صورتحال ہے اس وقت وہ صورتحال ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ جب شب ہو گئی تو بعد اشاء مولا علی نے آپ کے غسل کا احتمام کرنا شروع کیا کہ شب میں غسل ہوگا آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کو غسل دینا ہے اور شب کی تاریخی میں جنازہ اٹھنا ہے جنازہ رکھا ہوا ہے گھر میں دو بچے دو بچیاں باپ ماں کی تڑپ میں رو رہی ہیں بیٹھی لاشہ زہرہ اٹھا کے لے جایا گیا غسل ہوا جو عام طور سے باتیں ہمارے بیچ میں ہیں بچپن سے ذہنوں میں پہنچائی گئی ہیں وہی صحیح بھی ہے کہ جب باہر نکلے تو کہیں قمبر کا نام ہے تو کہیں سلمان فارسی کا نام ہے کہ جب مولا علی آئے باہر کہ غسل ہو گیا ہے کفن بھی ہو چکا ہے یہ تیار ہو رہی تو جناب سلمان فارسی نے یا قمبر نے سوال کیا مولا آپ تو میرے سابر امام ہیں آپ کو میں نے کبھی اس طرح چیک کر روتے ہوئے نہیں سنا اوری زندگی میں اتنے دنوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں کبھی چیک کر آپ نہیں روئے ہیں یہ آج کیا ہو گیا مولا علی نے کہا قمبر کاش تم نے وہ دیکھا ہوتا جو علی کی نگاہوں نے دیکھا آج تک نہیں بتایا کہ کوئی عذیت ہے مجھے کچھ نہیں بتایا عربابِ عذاب ماتمدارانِ سید فاطمت الزہرہ سوگواروں رسول کو پرسا دو مولا علی کو پرسا دو شہزادِ حسنین کو پرسا دیا جائے کہ آج اس شہزادی کا جنازہ نکلنے والا ہے آج اس شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں حضاداروں جب جنازہ تیار ہوا جنازہ تیار ہو گیا شب کی تاریخ یہ میں اٹھنا تیہ ہے مدینہ کے لوگوں نے وسیعت سن رکھی تھی لوگوں نے اپنا چراغ بجھا دیا تھا دروازے پہ جو تھا جنازہ جب نکلنے کو ہوا تو بڑی مظلومی تھی اس میں بھی بڑی مظلومی سے نکلا جنازہ اس لیے کہ سب کو شامل نہیں کرنا کچھ لوگ تھے چون اندہ سب گھر میں نہیں جا سکتے جنابِ اولائے کائلات نے بچوں سے کہا بٹا رخصت ہو لو جنبوں میں کلسون قریب آئی اممہ آپ کے بغیر یہ گھر میں کیا کروں امامِ حسن آئے اممہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا دور کونے میں کھڑے ہوئے حسین بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں کفن میں لپتی ہوئی ہے جنازہ تیار ہے انقریب میری ماں گھر سے نکال دی جائیں نکل جائیں گی جنازے کی شکل کہ مامِ مولاِ کائلات نے کہا بیٹا حسین آؤ ادھر آؤ کہا بابا کیا ہوا کہا بیٹا آؤ تو دیکھو ماں کا جنازہ تیار ہے چلو اٹھایا جائے رخصت ہو لو اظہرے کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ تاریخ کا دوسرا رخ آ گیا اس رخصت میں تین بچے رخصت ہوئے رخصت ہو گئے جب امامِ حسین رخصت ہونے کو لیا ہے تو کیا ہوا کھڑے ہو گئے ماں کے جنازے کے قریب کہا اممہ آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کا حسین آپ سے اس وقت تک کبھی رخصت نہیں ہوا جب تک آپ نے اپنے حسین کو گلے سے نہیں لگا لیا میں کہوں گا مولا معصومہ کفن میں لپٹی ہوئی معصوم بیٹا کچھ کہہ رہا ہے جب آج دنیا سے رخصت ہو گئی تو اب کیا ہونے والا ہے حسین نے دوسری بار کہا تیسری بار جیسے ہی کہا بندے کفن ٹوٹا بی بی کے ہاتھ اٹھے حسین کو گلے لگا لاتا آواز غیب آئی ابولہ سار حسین کو شہزادی سے جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی امام حسین کو مولا علی نے جدا کیا بیٹا تم نے جو کہا وہ ہو گیا نا ماں نے گلے سے لگا لیا کفن باندھا گیا اب جنازہ نکل رہا ہے دو طرف شہزادے ایک طرف مولا علی چوتھا حصہ خالی اب کہاں اور کیسے اٹھایا جائے چاروں طرف مولا علی دیکھی رہتے کہ فضائیں کا مولا اگر حکم ہو تو میں دروازے کے باہر تک شہزادی کے جنازے کو کانہ دے دوں آئے ایک طرف کنیز لے کے نکلی آ گئیں بہار فوراً قمبر نے سنبھالا سلمان نے سنبھالا بچے امامہ اتارے ہوئے ماں کا جنازہ چل رہا ہے ایک شخص بسرہ سے آیا تھا مہمان اسی شب میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا وہ جگ رہا تھا اور جنازہ جا رہا تھا اسے کچھ سایا لگا کہ کوئی جنازہ ہے جو جا رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ مدینہ کے لوگ کیسے ہیں کہ اندھیرے میں جنازہ لے جا رہا ہے اور کوئی سے روشنی دینے والا نہیں ہے اس نے ایک سوکھی سی ٹنٹر لی اور اسے جلایا کسی طریقے سے اور جلا کے بڑی تیز دوڑا کہ آپ گھبرائیے نہیں میں لے کے آ رہا ہوں میں روشنی کر دوں گا اسی دینٹر سے جیسے آتے ہوئے دیکھا مولا علی نے فورا ہاتھ پکڑا چھین کر اسے بجھایا کہا بھائی اس جنازے میں روشنی کی زہورت نہیں ہے یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے روتے ہوئے بچے چلے مولا علی لے کر گئے سبور نے خواہ کیا رخصار کو ذرازے خبر پہ رکھا اور بچوں سے کہا بچوں گھر جاؤ بس آخری جملہ اور بات تمام اے بچوں تم گھر جاؤ قریبی میں گھر جہاں تلوقی سے کتی دور ہے مجد نبی بچے گھر آگئے کہا مجھے تنہا چھوڑ دو سلمان نے کہا مولا میں رہوں کہا نہیں تم بھی چلے جاؤ کہا نہیں مولا آپ کی اجازت چاہیے کہیے تو میں رہ جاؤں بیٹھے رہے دور سلمان مولا علی نے فاطمہ زہرہ کے قبر کے پائیتی اپنے رخصار کو رکھا اور رخصار کو رکھ کر فریاد کی اے شہزادی میری شکایت رسول سے نہ کرنا بڑے مسائے پڑے میں آپ کو بچا نہیں پھایا آپ کی ہڈیا شکستہ ہوئی کہتے کہتے اتنا ہوئے کہ خنود ہی کے عالم میں چلے گئے لگا کی شہزادی سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے ابو الحسن میری قبر چھو دو میرے بچے تلہا ہیں بہر ماں کے بچے جانے بچوں کے ساتھ مولا علی روتے ہوئے آئے اے شہزادوں آج اسی شہزادی کا جلازہ آج اسی بی بی کا ماتام امام زمانہ کو پرسا حسنہ جیسے شہزادوں کو پرسا رسول خدا کو پرسا اے مولا آپ کی ماں کے ازادار آسووں کا نظر آنا آلانت اللہ لقوم الزیلمین لزین انا للہ وانا الی راجعون رضا بے قضائی بتسلیم آلانت اللہ